ہماری جی ایدیہ ان کی مہتاج نہیں ہے انہا ان کے باپ کی مہتاج تھی آج ایک قصہ سنا دوں میں تو سوچ رہا تھا جس دن رام مندر کا اوڈگاٹا دوں کا اس دن سناوں گا لیکن درسک آج سن لے منی جی ادبوت قصہ ہے کہ وہ کہ وہاں رام کی مہمہ حنوان کی مہمہ کا منی جی اس کی چرچہ تو بہت ہوتی کہ گولی چل گئی ملائم سنگھ نے گولی چلوا دی تھی اکتیس اکٹوبر اور دو نومبر انیس سو نبے یہ تو بہت چرچہ ہوتی جب ملائم سنگھ نے بڑے اس سے کہا تھا مچ چلا ہوتا تو گولی اور چلوا دیتا تو اس کو اس پر منی جی پورا ملائم سنگھ نے ایسا بیریکیٹنگ کروائی تھی لوہے کی بیریکیٹنگ کروائی تھی کہ جو کہا تھا نا کہ پرندہ بھی پر نہیں مارے گا تو پرندہ پر کی یہ وفستہ تھی اور اسوک سنگل ایسے بیک تھی کہ پہلی بیریکیٹنگ پر لاتھی سر فود گیا تھا لیکن یہ سمجھ میں آیا تھا کہ اب یہ یہ جا نہیں پائیں گے کیونکہ وہ ایسی سات بیریکیٹنگ بھی پہلی پار کرنا مشکل ہو رہا تھا وہاں پر منی جی درسک جان لے کہ وہاں پہ ایک پی ایسی کی بس کھڑی تھی اور اچانک جو دروازہ بند تھا ہنوانگڑی کا وہاں سے ایک سادھو نکلا اور صرف لنگوٹی پہنے تھا اور وہ سادھو بجلی کی تیجی سے اترا بس پہ چڑا اور اس نے بس سٹارٹ کی اور منی جی ساری بیریکیٹنگ روندتا ہوا وہ تو وہاں پہنچ گیا جب بابر کا اڈڈا بھلا ہوا تھا یعنی ساتوں بیریکیٹنگ بس پولیس والے اپنی جان بچا کے بھاگے کہ یہ تو سکری گھڑیاں ہیں کہ یہ تو بس چڑا دے گا تو پھر جان چلی جائے گی اور ہزاروں کی بھیڑ جو پہلی بیریکیٹنگ وہ سب وہاں پہنچ گئے تو جنڈا پھائر گیا تھا اور اس کے بعد منی جی ملائن سنگھ یادوں نے جمین آسمان ایک کر دیا کی پتہ لگاؤ وہ صادو تھا کون اور منی جی آج تک کچھ کو نہیں معلوم کہ وہ صادو تھا کون ہنوان گڑی سے اترا تھا تو جس دن کے باب نے کہا تھا نا پرندہ پڑھ نہیں مارے گا اس دن وہاں پہ جو ہے بھگوہ لہر آیا تھا بابری کے چھاتی پہ جس کو بابری ڈھاچا جو تھا تو وہ وہاں سے رام یہ ایدیا سے بیانہ نہ لیں اسی نین کی بھلائی ہے میں تو بھگوانی مالک ہے تو اس کا پتہ تو چلی رہا ہے ابھی بھی